بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و وافیت سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں منال ریسٹورنٹ پیر شعورہ اسلامباد میں اور منال کا سنڈے برانچ بہت فیمس ہے تو چلیں آپ کو ریسٹورنٹ کا وزٹ کراتے ہیں اور دوسرا بتاتے ہیں کس کے مینیوں میں کیا کے چیزیں شامل ہیں یہ میٹھی لیسی ہے جی جو کہ سنڈے برانچ میں انکلوڈ ہوتی ہے یہ چکن تکہ بوٹی ہے اور سیخ کباب ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہیں چلیں جی یہ بہت سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ پوری یہ پلیٹ بھار کے لائے ہیں تو بہت دیکھیں ٹیسٹ چیک کریں اس کا کیسا ہے چکن تکہ بوٹی کا یہ ٹیسٹ چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور باقی چیزیں ٹیسٹ کریں اور وہ بھی بتائیں کباب کا کیسا ٹیسٹ ہے آپ بھی اپنا ریویو شیئر کریں انکہ سیر کو باقی کافی اچھا ہے یہ ٹکے بھی کافی ویشیوز ہیں دیکھوا سچا نائیس ایکسپیرینس تو ہیلیوی جی لسی اپنی کے دریجے یہ جی بھاج ابھی لسی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ لسی کا کیسا ٹیسٹ ہے میں نے تو آر ای ڈی ایکسپیرینس کر چکا ہوں ماشاءاللہ زبردست ہے اور آج فرس ٹائم کافی اچھی ہے اور ابھی دیکھیں جیسے کہ منال میں تیز بارش شروع ہو چکی ہے لیکن یہ اوپر انہوں نے چھتیاں وغیرہ تو کی ہی ہیں لیکن جو کہ اس بارش کو روکنے کے لیے میرے خیال میں جو ویو والی سائیڈ پر لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو میرے خیال میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے اور دیکھیں باقی لوگ بھی یہاں سے جو ویو والی سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہاں پہ ٹیبل سوٹ کئی ہیں اور سچ ای پلیزنٹ فیدر اور سچ ای پلیزنٹ فیو بارش پہت زیادہ تیز شروع ہو گی تھی اور بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا تھا قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے کہ بارش کے بعد زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ موسم کتنا زبدست ہو گیا ہے اور جہاں تک مونال سنڈے برنچ کی بات ہے تو یہ اسلامباد کا فیمس سنڈے برنچ ہے کیونکہ مونال پیر سوا آ کر آپ نہ صرف اچھا کھانا انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ اچھا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور جہاں تک اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ اٹھارہ سو سانٹھ روپے پلس ٹیکس میں اویلیو ہے اور اس میں تقریباً پینتیس کے قریب انڈیسز ہوتی ہیں تو چلیے اپنا بہت سرہ کیا رکھئے گا آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ